نیوز ایٹین پر پور مکہ منتری منورلال بی جے پی کے ورش نیتا ہمارے ساتھ ہیں ان سے باتچت کریں گے پورے چناؤ کے دوران ہم نے دیکھا ہے کہ لگاتار وہ چناؤ پرچار کرتے ہوئے نظر آئے ہیں الگ الگ سیٹوں پر جا کر کے انہوں نے کڑی محنت کی ہے ہمارے ساتھ خود منورلال جی ہیں ان سے بات کرتے ہیں منورلال جی لگاتار کڑی محنت جو کہہ سکتے ہیں کہ وہ آپ نے کی ہے ابھی دیکھنے میں آیا کہ ہر سیٹ کے اوپر آپ پہنچے ہیں دیکھیں چناؤ چناؤ ہوتا ہے چناؤ میں محنت کا کوئی سسٹم نہیں ہوتا کہ کتنے لگانا کتنے لگانی چناؤ تو ہر بار ہر سمیں اتنی محنت کرتے ہیں آپ دیکھیں نا ہمارے پدھار منتری جی مجھے لگتا ہے شاید دو سو کے آس پاس ایکزیک ٹاکڑا تو مجھے پتا نہیں لگتا ہے دیش بر میں بہت سیٹوں پر ہو گئے ہیں ڈیڑھ سو سے دو سو سیٹوں پر ہر بار جاتے ہیں اس بار بھی گئے ہیں میں بھی جبی کے مجھونا ہوا ہے ہمیشہ نبی سیٹیں مجھے کور کرنی ہوتی ہیں اس بار تو ہم نے بلکہ مکہ منتری اور میں نے دونوں نے پول بلا کے ایک سو چھے کارکم کیے ہیں جس میں نومینیشن بھی آگئے اور سبیدان صاحب کارکم بھی آگئے کچھ جگہ دو دو کارکم بھی ہوا ہیں اور پورے پردیش میں جدہ ایک واطن بنانے کے لیاو شکتات تھی تو ہم نے یہ پورا کیا ہے دس کی دس سیٹیں لوگ سوا کی ہم لوگ سے جیت رہے ہیں آپ کے سٹار پر چارک بھی آئے نائندر مودیجی آئے نامیت شاہ آئے راہول گاندی بھی کل یہاں تھے راہول گاندی کہتے ہیں کہ نبی پرتیشت کو حق نہیں ملا دس پرتیشت نے سب کچھ لے لیا ہے اب نبی پرتیشت کو حق دلانے کی لڑائی میری ہے اور اس لڑائی کو ملڑ رہا ہوں دیکھیں ان نبی پرتیشت کو جو دینا چاہتے ہوں پہلے دے چکے ہم ہم کیا نہیں دیا ہر رسوئی کے اندر یعنی مفت میں راشن جاتا ہے ہر رسوئی کے اندر نل سے جل گیا ہے ہر رسوئی میں بلب گیا ہے ہر رسوئی کے اندر ہم نے گیس سیلنڈر دیا ہے گھر کے اندر ایک شوچالے کی وستہ ہم نے کی ہے اور اس پرکار سے ہر پریوار کو آجشمان بھارت کے ناتے سے جو کارڈ دیا ہے تاکہ کوئی آدمی بھار ہوتا اس کی علاج کا خرچہ یہ پہلے دی چکے ہیں اور اب تو بلکہ ستر سال سے اوپر جتنے بھی بزرگ ہیں ان سب کا الگ سے انڈوجلی پانچ پانچ لاکھ روپیا جو باتیں آج وہ سوچ رہے ہیں وہ باتیں تو ہم پہلے پوری کر چکے ہیں آگے کی وستہ جو ہم نے کرنی ہے تو ہم کو معلوم نہیں ہے جانکاری نہیں ہے آگے ایک جیون کیسے سکھی بنے ان گریبوں کے پریواروں کو ٹریننگ دے کر کے اور کس پرکار سے ان کو کام لائق بنایا جائے ان کی آرثی وستہ کی ضرورت ہوگی وہ ہم کریں گے چاہے وہ ڈرون دیدی ہو چاہے وہ لکپتی دیدی ہو مہیلا گریب پریوار کی اگر لاکھ سے دولاک روپی سال کا کماتی ہے وہ اس کے لیے وہ زیادہ شرشکر ہے میں تو کھل کر کے پوچھتا ہوں کہ آپ کو ایک لاکھ روپی مخد ملے یا آپ کو ایک لاکھ روپی دولاک روپی سال کا کمائی کرنے پڑے کون سا اچھا مقدم تو کما کے کھانا چاہیں گے ہم کو کمائی کے راستے ہم نے راستے سے بنا دی ہیں ان کی ٹریننگ کرا رہے ہیں ان کے جو اتفاد ہوں گے سیل فل گروپ کے ان اتفاد کو بیچنے کی بکری کی وستہ کرا رہے ہیں آلڈیا لیول کے اوپر جی جم پورٹل کے اوپر ہم نے سانجا بجار سانجا بجار کا بھی جو کنسپٹ ہے ہریڑا کے اندر وہ ہم نے کیا ہے کرنال میں سانجا بجار کی ادھارٹن بھی ہو چکا ہے نو جوانوں کو سکلنگ کے مادیم سے آٹھ سو کورسز ہے سکلنگ کے ان سکلنگ کے کورسز کے مادیم سے اور ہم جو ہے ان کو کوئی نہ کوئی ٹریننگ دیں گے تاکہ اپنا کام کر سکیں روزگار کر سکیں محبت دینا اور کام کر کے کھانا جنتہ کے لوگ ہمیشہ کام کرنے کر کے کھانے کہ زیادہ وہ پراتفکتہ دیتے ہیں مہت باٹنے سے نہیں ہیں اور مہت باٹنے کا جو حساب ہے وہ میں نے آج پہلے بھی دنے پہ بتایا کہ آخر چالیس لاکھ کروڑ روپیا مہت باٹنے کے آئے گا کہاں سے کوئی بتایا تو سہی نو جو کنڈیڈیٹ ہیں لوگ سبا کے وہ آپ کے نام پر ووٹ مانگ رہے ہیں آپ خود موڈی کے نام پر ووٹ مانگ رہے ہیں کہیں نہ کہیں وہ موڈی اور منوار دونوں کی بات کر رہے ہیں جو نو کنڈیڈیٹ ہیں آپ کے تو کہیں نہ کہیں آپ کو زیادہ جنتہ کا سمرتھن مل رہا ہے کرنال کے اندر کرنال میں مجھے پہلے بھی پورا سمرتھن مل رہا ہے ابھی بھی پورا مل رہا ہے لوگ سبا میں لوگ جہاں کی باتیں سننا چاہتے ہیں مہاریانہ کی باتیں بھی نکسی رو سے سننا چاہتے ہیں ہم کو وہ بھی بتاتے ہیں اور ان کے لیے سب سے جو بڑا ویشے چل رہا ہے وہ جو نوکریاں گاؤں میں دی گئی ہیں بینہ پرچی بینہ خرچی کے ایک ایسا بڑا یو ایس پی بھارا بن گیا ہے جو بھی سوچتا ہے وہ کہتا ہے ایسا کام کبھی سوچا بھی نہیں تھا جو ہو گیا ہے کسان کو پدھار منتیجی نے چھے زار پی سال کا بھیجنا شروع کیا کبھی کسان نے مانگ نہیں کیا ہم نے پانی کسان کے لیے آخری ٹیل تک پہنچانے کا گاؤں کیا کسان کی چودہ فصلے ایم ایس پیو بھار خریدتے ہیں اور خرید کے سب سے بڑا ویش ہے ڈی بی ٹی کا پیسہ سارے دیشور میں ہریانے ایک سیٹ ہے جو سیدھا ڈی بی ٹی کا پیسہ ان کے کھاتے بھی بھیجتے ہیں پہلے ان کے کھاتے بھی جاتا نہیں تھا لگاتار لیکن کئی جگہ دیکھنے میں ہے کہ ویروت کچھ لوگ کرتے ہیں آپ بھی کئی جگہ آپ کا بھی ویروت ہوا آپ گئے جب تو کیا مانتے ہیں کہ یہ ویروت کس وجہ سے وہ کسان کہتے ہیں کہ کسان ویروت کر رہے ہیں پہلی بات تو ہے وہ کسان اپنے آپ کو کسان کا لبادہ اوڑتے ہیں کل ملا کر کے وہ کسان کے نام پر کسان کو بدنام کر رہے ہیں کسان لگاتار سمارے ساتھ ہیں کسان کے ساتھ ابھی میں اتنے کارکم کر کے آیا ہوں میرے روڈ شو کے اندر لگ بھگ میں سمجھتا ہوں کہ تین سو گاؤں کے پردنے دی اور ہمارے کارکم میں آ چکے ہیں کئی کسانوں نے ویروت نہیں کیا اکہ دکھا اگر ایک انچونسی کے ایک دو گاؤں کے اندر وہ بھی کچھ اس پرکار کے جو کسان کے نام کو بدنام کر کے اور ویوستہ کے ویروت میں ڈسٹرپ کرنے کے لیے کام کرتے ہیں ہمارا کہنا کہ اگر آپ کو ہمارا ویچار پسند نہیں ہے تو لوگ تانترین طریقے سے اپنی بات کہیں جنتہ کے پاس چاہیں ان کو سنائیں لیکن کہیں بھی دس بیس لوگ لے کر کے اس کو بلود کرنے کے سورپ میں کچھ بھی کرنا شروع کریں گے پہلی بات تو یہ ہے کہ اپنے لوگ ہیں اس لیے ایک سیما سے آگے ہم ان کے خلاف کوئی کارواز اس لیے بھی نہیں کرتے ہیں آگر اپنے آج لیے تو کل وہ سمجھیں گے ہریانہ کے اندر پچھلے بار کچھ لوگ لگے ہوئے تھے ساتھ اس بار ہریانہ میں نہ کے برابر لوگ لساتھ ہیں لوگ سمجھ چکے ہیں کیوں گمراہ کرتے ہیں کونگریس کہتی ہے کہ اب کی بار شوشل انجینئرنگ کے تیت انہوں نے ٹکٹے ان کا وطرن کیا ہے اس لیے بی جے پی کے ہر ایک کنڈیڈیٹ کو کڑی ٹکر کونگریس کا کنڈیڈیٹ دے کوئی کنڈیڈیٹ ٹکر نہیں دے پارا انہوں نے تو بلکہ اس سوشل انجینئرنگ کے نام سے جو جاڑ سماج کو ان کے ساتھ وہ لگا ہوا تھا پہلے کیونکہ جاڑ تیگر راجلتی ان کی بہت چلتی تھی اس بار وہ راجلتی وہ ختم کر چکے ہیں اور نوجوان جتنے بھی ہمارے جاڑ سماج کے لوگ ہیں وہ بہت زندہ پارٹی کے ساتھ لگ گئے ہیں اور نشد روپ سے بہت بڑا پریورتن اس سماج کے لوگوں کے اندر وہ ٹک اندر دیکھنے کو مل رہا ہے اس لیے پہلے جتنی ان کی تھوڑی بہت کہیں کوئی آدھار تھا بھی سہی وہ اس کو کھو چکے ہیں اور ان کے گھر کے اندر جس پرکار کا ایک تماشا چل رہا ہے کل آپ نے دیکھا نہیں کہ راہول دی کی صبح میں کس پرکار سے ان کے مہندگر کے کینڈیٹ اور وہاں ہماری جو ادھائک ہے کشام سے کرن چودری کس پرکار تو بھیڑ رہے ہیں اپنے نیتا کے سامنے بھیڑ رہے ہیں نیتا بیچے بیٹھے ہیں ایک ادھر ہے ایک ادھر ہے دونوں ایک دوسرے کو کچھوٹ رہے ہیں نوچ رہے ہیں کرن چودری تو پہلے بھی آپ کی بڑائی کرتی رہی ہیں دیکھیں کوئی کام اگر ہم ٹھیک کریں گے اور کسی کے خلاف کوئی بات ہمارے مر میں نہیں آئے گی بڑائی سب کرتے ہیں کون نہیں کرتا جی جی پی کے لوگ کرتے ہیں کونگریس کے لوگ کرتے ہیں ہمارے تو اپنے ہی ہیں اگر باقی بھی میرے خلاف بہت زیادہ کو بھی بولنے کی حمد کسی کی ہوتے ہی نہیں ہیں لیکن میرا یہ مجھے نہیں ہے پیشے تو ان کی پارٹیوں کا ہے وہ اپنے پارٹیوں کھڑا نہیں کر پائے ہم نے بات ہی جنتا پارٹی کو ٹاپ ٹو گوٹم یعنی کس پرکاز سے کھڑا کے ہمارے راستی ادھر اور نیچے بوتھ کے اوپر بوتھ لیول پر بھی بھول کے آگے پنہ پربوں بوتھ کے اندر بھی پندرہ حصہ میں بات کر کے ایک پنہ پربوں یہ نیٹور کھڑا کیا اس لئے پارٹی کا سسٹم چلتا ان کیا تو نیٹور کی نہیں ہے ایک پردیش شدہ کی بناتے ہیں شور مجھتا ہے چار پردیش شدہ اور بنا دیتے ہیں شور مجھتا ہے کہتے ہیں ایک مکہ مدی بنے گا چار اوپ مکہ بھی بنے گے تو اس ناتے سے وہ تو بندر بانٹ بدوں کی اور منتریوں کی بندر بانٹ شروع کر دیا جنہائی جلتہ پارٹی ساڑھے نو سال تک آپ کے ساتھ رہی آپ مکہ منتری رہے اور کہیں نہ کہیں ساڑھے چار سال تک اوپ مکہ منتری دشن چوٹا لاتے لیکن جیسے ہی سرکار سے الگ ہوئے ہیں ویسے ہی تیور چینج ہو گئے ہیں وہ کہتے ہیں ہماری جانچ کروانی ہے کروالو ہم دوستوں سے بھی پار نہیں کرے گی بی جے پی اور لگاتار وہ چوناؤ کے لڑنے کے ناتے سے کبھی ہماری سیوگی پارٹی وہ نہیں رہی ہے پہلے بھی ہم نے الگلے چوناؤ لڑا آج بھی الگلے چوناؤ لڑے ہیں پارٹی کو سیٹیں کم ملی ہمیں اگر پوری سیٹیں ملتی تو یہ ویشے نہیں آتا اگر جنتہ نے ہماری سیٹوں میں کچھ کمی کی ہے حالانکہ بوٹ جنتہ نے جاتا دیا ہمارا دوزار چودہ کے اندر چوتیس فرنٹ بوٹ تھا دوزار انیس میں بڑھ کر کے سیتیس فرنٹ ہو گیا لیکن چودہ میں شاہد اندر کو اتنا بھاس ہی نہیں تھا کہ بھاتی جنتہ پارٹی سپرہار سے آئے گی تو سب اپنے پر تکیسے لڑھ رہے تھے انیس میں آپس میں مل کر کے ایک کیسے کا سیو کر کے یہ ٹیکٹیکل انڈرسینڈنگ کر گئے کچھ جگہ پر جی جی پی نے کانگرس کو لا پہنچایا کچھ جگہ پر کانگرس نے انہوں کو پہنچایا سب ملا کر کے اپنے اپنی طریقے سلا پہنچاتے رہے اور سیٹیں ہم سے زیادہ سب ملا کر کے لگی ہوئی اور ڈیموکرٹک سسٹم میں بہومت ثابت کرنے کے لئے پیتہ لیس کا اکڑا پار کرنا بڑھتا ہے چار سو پار کہتے تھے آپ کہتے ہیں دو سو پار بھی نہیں ہوگا ابھی ان کے کہنے کا کچھ نہیں ہے وہ چار سو پار کہیں دو سو پار کہیں ان کا تو چناؤ کے لڑائی میں کہیں ہاتھ ہی نہیں ہے انہوں کو کہنا ہی ہوگا آج وہ دو سو کہیں گے چار سو کہیں گے ان کے آدمے تھوڑی ہے یہ جنتہ کے آدمے ہیں اور یہ ہمیں پتا ہے کہ جنتہ چار سو جن دی رہی ہے تو کیا ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ جنتہ پارٹی کا پھر سے کوئی سمرتھن لینا پڑ جائے تو پھر ساتھ ہو سکتے ہیں مجھے ایسا لگتا نہیں کوئی ایسی نوبت آئے گی کیونکہ بہتے جنتہ پارٹی اپنے ہمیں ہریانہ کے اندر پھون اچھے بہومت کرتا آنے والی کیچنی وال جو ہیں وہ ان کی منتری ہے وہ کہتے ہیں کہ ہریانہ پانی روک دیا ہے اس ٹائم کے اوپر جب الیکشن آیا ہے تو پانی روک دیا ہے دیکھیں جس پرکار کی افعائے پھلنے کا کام یہ کرتے ہیں آخر پانی کا بیش ہے ان کے اور ہمارے ہاتھ میں نہیں ہے اب یہ سپریم کورٹ کے آدم ہیں سپریم کورٹ کا جو نہردیش ہے اس کا ہم پالن کرتے ہیں اور چناؤ کے سمجھ اس پرکار کا کام کرنے کے بارے میں ہم تو ہی پتا ہے کہ یہ جنتہ کا ایک بیش ہے بن سکتا ہے لیکن انہوں نے جیسے ایک جس کو کہنا چاہے ایموشنل کار کھلنے کی اور یہ آوشکتہ آپ نے آپ کو مان کے چلتے ہوں گے کہ اس پرکار سے جنتہ بھرمیت ہو جائے گی جنتہ بھرمیت ہونے والی نہیں ہے ہمیں نردیش ہے کہ ہم ہیدرپور اور وزیر آباد یہ دو جو ڈیم ہیں یہ ہم کو پورے کر کے رکھنے وہ دونوں ڈیم سے پہلے ہی پانی کی چورائی چوری کرتے ہیں اور پانی چوری کر کے الگ سائیڈ میں لے جاتے ہیں اس کا ہمیں ہماری پرزیماری نہیں ہے ہم تو جتنا پانی اوپر سے آتا ہے اس کا سپریم کورٹ کے حساب سے جو بھی حساب ان کا بنتا ہے اسے بلکہ زیادہ ہم ان کو دیتے ہیں ہاں کسات کے دنوں میں اور بھی زیادہ آفشکتہ ہوتی اور وہاں دیتے ہیں لیکن آج چونکہ مہی اور جون کا مہینہ ہماری اپنی ضرورتیں ہیں اس کو ہم پورا کریں گے اور کوٹ کے ندیش کا نصار ان کی رکھتے ہوئی پوری کریں گے پھر بھی ان کو کوئی کریمیں سے تو کوٹ میں جائے نا پبلک کے سامنے اس پرار کی بکبک کرنے کا کیا علاوہ ہے بیپکش لگاتار آروپ لگا رہا ہے کہ باباؤں کا سارا لے رہی ہے جو بی جے پی ہے باباؤں کا سارا لے کر کے اور چنا اوپر چار میں لگی ہے اور کہی نہ کئی ایک اسی میں ایڈ ہے کہ باگیشور دھام جو آئے تھے ان کے بارے میں بھی کہی نہ کئی گلت شبد شوشیل گپتہ جو امیدوار ہیں پورچیتر سے انہوں نے بولے یہ دیموکریسی ہے لوگ تنتر ہے ہر آدمی کو وٹ کا دیکھا رہا ہے کہ اول پولٹیکل پائٹی کے لوگ کا دیکھا رہا ہے ایسا نہیں ہے جنتہ کے اندر ہر سنسطہ چاہے وہ سنسطہ میں دھارمک سنسطہیں ہوں راجلیفت کے سنسطہیں ہوں ساماجک سنسطہیں ہوں انجیوز ہوں ہر کسی کا اپنا ایک پروحہ ہوتا ہے اور ہر کسی کو یہ چھوٹ ہے کہ وہ کہاں بور دلانا چاہتا ہے کہاں نہیں اگر کسی کو بہترین دلدہ پاٹی اچھی لگتی ہے وہ اپنے اپیل کرتے ہیں تو ہم کو ووٹ ملتا ہے ان کو کیا تکلیف ہے اگر ان کو اتنا ہی ہے وہ بھی اپنے ہاتھ لوگوں کو لگا سکتے ہیں کیول پولیٹیکل پارٹیوں کے ہاتھیں ووٹوں تو ایسا نہیں ہیں ووٹ کو پرہاویت کرنے والی انیے سنسطہیں بھی ہوتی ہیں وہ سنسطہیں بھی اچھا برا برا کیا ہے دیشت کیا کیا نہیں ہے یہ سب سوچتے ہیں منولا جی کل راحل گاندی تھے راحل گاندی نے اپنے بھاشن کے دوران کہا ہندوستان ہندوستان وہ ایک بار بولے پھر کہہ رہے ہیں سوری 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 بھارت پھر دوبارہ ہندوستان پھر سوری سوری بھارت تو کس طرح سے دیکھتے ہیں کہ وہ ہندوستان شب سے پریز کرنا چاہتے ہیں جس پرکار سے آپ نے ان کو سنا وہ کنفیوز ہیں اور کوئی کنفیوز پارٹی کا نیتا اس پرکار سے جو بولے گا اس کو کوئی نیتا ماننے والا نہیں ہے جنتہ سب سمجھتی ہے کہ کس کی دباغ میں کیا چل رہا ہے کنفیوزن جو ہے وہ ان کا ڈسٹرکشن کا ایک کارڈ بنے گا اور یہ نیشی روپ سے کانگریس جو ہے دھیرے دھیرے راہول گاندی جب تک نیتا جا رہی ہے اور یہ ختم ہوگی فاطمہ گاندی کے جو ایک قطن ہے کانگریس کو ختم کر دو آج تک تو ختم کرنی پایا تھے راہول گاندی ان کے جو آپ پکے انوی آئی بن گے کانگریس کو ختم کر گے 2019 کا پرچم لہرہا پائیں گے دوبارے سے اس سے بھی جادہ آگے بڑھ کے چلیں گے ہم دس کی دس سیٹیں اس سے پہلے سے مارجن سے جادہ جتنے والے ہیں یہ آپ کو چار جنگ کر جنگ بتا تو بلکل آپ دیکھ سکتے ہیں کہ پورو مکہ منتری اور بھاجپا کے بریش نیتا منورلال ہمارے ساتھ تھے نیوز ایٹین کا جو کاروہ چل رہا ہے جو بس چل رہی ہے اس کے اندر سوار ہوئے ہمیں سمیہ دیا کیونکہ ویستم سمیہ چل رہا ہے لگاتار ریلیاں کی جا رہی ہیں کیونکہ چناؤ پرچار کا آخری چرن کے اندر ہے اور اپنی بات بے باقی سے انہوں نے رکھی ہے کیمرو میں نجیہ کے ساتھ انکیت اوزانی نیوز ایٹین کرنال